اسرائیل کے بارودی حملے سے حماس پوری طرح سے بکھر چکا ہے حماس جیسے ہی اسرائیل کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے گازہ میں اسرائیل کی توپے گرجنے لگتی ہیں ایک بار پھر ایسا ہی ہوا ہے اسرائیل نے گازہ کے علشفہ اسپتال پر حملے کر حماس کے 170 آتنکیوں کو نیستنا بودھ کر دیا اتنا ہی نہیں اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ اگر پھر آتنکیوں کے چھپنے کی جانکاری ملے گی تو حملہ کرنے سے چھوکیں گے نہیں شکروار کو اسرائیل میں امریکی ویدیش منتری پہنچے شنیوار کو رفا کروسنگ پر یو این مہا سچی پہنچے اور روی بار آتے آتے ازرائیل نے حماس کے 170 آتنکیوں کو دھیر کر دیا امریکی ویدیش منتری نے پیار سے نیتانیاہو کو سمجھایا پھر یو این مہا سچیو نے خود رفا کروسنگ پر کھڑے ہو کر ازرائیل کو تھوڑا چیتایا لیکن ازرائیل تس سے مس نہیں ہوا ازرائیل نے اپنا مشن ابورٹ نہیں کیا ازرائیل نے جو ٹھانا تھا وہ کر کے رہا غازہ کے علشفہ اسپتال پر ازرائیل نے اتنا پارود برسایا کہ حماس کے 170 بندوق دھاریوں نے موقع پر ہی دم توڑ دیا اسرائیلی سینہ کے بندوقوں سے نکلی گولیوں کی درطڑاہت سے علشفہ اسپتال کے آسپاس کا پورا علاقہ گونجنے لگا علشفہ اسپتال کے آسپاس رہنے والے لوگوں کا دعبہ ہے کہ اسرائیلی سینہ نے اسپتال کے آسپاس کی سرکھوں پر درجنوں گھروں اور اپارٹمنٹوں کو نشانہ بنایا پاس کے ایک دوسرے اسپتال عل ہیلو پر بھی حملہ بولا گیا اور سڑکوں پر بلڈوزر چلا دیا اسرائیل کے حملوں پر حماس کے میڈیا کاریالے نے کہا کہ اسرائیلی ٹینکوں نے علشفہ اسپتال کی کئی امارتوں پر حملہ کیا اور سرجری ویبھاگ کے ایک آفیس میں آگ لگا دے وہیں اسرائیلی سینہ نے کہا کہ اب تک 350 سے ادھیک حماس اور اسلامی جہاد آتنکوادیوں کو اسپتال میں حراسط میں لیا گیا ہے اور کل 800 لوگوں سے پوچھتاچ کی گئی قریب ایک ہفتے پہلے اسرائیل نے گازہ کے علشفہ اسپتال میں سینہ نبیان شروع کیا تھا اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ حماس ایک بار پھر سے علشفہ اسپتال کو اپنے ٹھکانے کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے اور اپنے منصوبوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے حماس کے کچھ آتنکی علشفہ اسپتال میں پناہ لے رکھے ہیں اسرائیل نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کا مقصد ناغریکوں کو نقصان پوچھانے کی بضائے حماس کے آتنگوادیوں سے مقابلہ کرنا ہے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ اسرائیل نے گازہ کے اس بڑے اسپتال پر اٹیک کیا ہو اس سے پہلے بھی ٹینکوں اور اتیادھونی کھتھیاروں سے اسرائیل علشفہ اسپتال پر اٹیک کر چکا ہے اسرائیل کا اٹیک کتنا زوردار تھا کہ علشفہ کا نقشہ بگڑ چکا تھا اسرائیل نے علشفہ اسپتال کے نیچے ایک ٹنل بھی ملنے کا دعویٰ کیا تھا اس ٹنل کی لمبائی 55 میٹر بتائی گئے اس وقت جاری ویڈیو میں ایک اسرائیلی سینک ٹنل میں اترتا دکھا اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا کہ ٹنل میں چھت کر فائر کرنے کے لیے ایک گھول بھی تھا یہی سے حماس کے لڑا کے اٹیک کر رہے تھے اس وقت تو اسرائیلی اٹیک کی تیسی کو دیکھتے ہوئے WHO نے بیان جاری کر کہا تھا کہ غازہ پٹی کے سب سے بڑے اسپتال علشفہ نے کام کرنا بند کر دیا اور حماس نیانترت کشتر کے اتری کشتر میں اسرائیل کے حملے کے قارن ویدھکوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے علشفہ کے بعد بھی اسرائیلی سینہ نے غازہ میں ایک اور اسپتال کو چاروں اور سے ٹینکوں سے گھیرا اور کارروائی کی اس کا نام انڈونیشیا اسپتال تھا اسے غازہ میں انڈونیشیا کے مدد سے بنایا گیا تھا علجازیرہ کی ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی حملے میں اسپتال کا سرجری روم پوری طرح سے تباہ ہو گیا کچھ ڈاکٹروں اور مریضوں کے بھی موت کی خبر آئی اور ابھی ایک بار پھر اٹیک کے بعد اسرائیل کی آئی ٹی اپ نے پھر کہا کہ وہ علشفہ اسپتال سے چل رہی آتنفادی گدویدیوں کے خلاف کارروائی کرتی رہے گی اسرائیل کے سینہ ابھیان پر غازہ کے سواستی منترالے نے بیان جاری کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس حملے میں کئی فلسطینیوں کی جان گئے دعویٰ کے مطابق 7 اکٹوبر سے اب تک ہوئے اسرائیلی حملوں میں 31,756 سے ادھک فلسطینیوں کی موت ہو چکی ہے اسرائیل ایک ساتھ کئی مورچوں پر حملے کر رہا ہے ربیوار آدھی رات کو اسرائیل نے اتر پوردے لیبنان میں ہزبولہ کے ٹھکانوں پر ائر اسٹرائک کی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس حملے میں تین لوگوں کی گھال ہونے کے خبر ہے اسرائیل کی طرف سے یہ ائر اسٹرائک لیبنان کے آتنکی سنگتن ہزبولہ کے گھڑ بالبیک میں کی گئی یہ حملہ لیبنان کے اس حملے کا جواب تھا جس میں لیبنان نے دو ڈرون استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کے کفر بلم شہر کو نشانہ بنایا تھا اسرائیل کے اس حملے کے بعد لیبنان کی اور سے اسرائیل پر قریب پچاس روکٹ آگے گئے جن میں سے کچھ ہوا میں ہی دھوست کر دیے گئے اور کچھ کھلے علاقوں میں گرے اسرائیل حماس وار شروع ہونے کے بعد ہزبولہ حماس کا ساتھ دے رہا ہے ہزبولہ اسرائیل کی سیننی چوکیوں کو نشانہ بنا رہا ہے حماس کے اور سے آروپ لگایا گیا ہے کہ گازہ سہر میں دوسری جگوں پر کووے چورہوں پر کئی فلسطینی مارے گئے ہیں اور گھائے لوگاں ہیں جب وہ سہتہ ٹرکوں کا انتظار کر رہے تھے راپہ میں جہاں دس لاکھ سے ادھیک لوگ شرن لی ہوئے ہیں تو وہیں سواست ادھیکاریوں نے کہا ہے کہ ایک گھر پر ہوئے اسرائیلی ہوای حملے میں آٹھ لوگ مارے جا چکے ہیں اور کئی گھائے لوگاں ہیں اسرائیلی سینہ نے کہا ہے کہ اس نے مد گازہ اور خان یونیس کے دکشنی چھیتر میں ہوای حملوں اور قریبی موٹھویڑ میں کم سے کم بیس بندوق دھاریوں کو مار گرایا ہے اب سمجھئے کہ آخر کیوں یون مہا سچیو انتونیو گوٹاریس رفہ بورڈر پر پہنچے اور کیوں خود امریکہ کے ویدیش منترے کو تیر عبیب آنا پڑا اسرائیل ہماس کو کسی بھی صورت میں بکشنے کے موڈ میں نہیں ہے اسرائیل ہماس اور ہماس کے قریبی سنگٹھنوں کو لگاتار جواب دے رہا ہے لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسرائیل کی کارروائی سے غازہ میں مانویے سنکٹ ڈہر آ گیا ہے پھر بھی اسرائیل اب رفہ میں بھی بڑی کارروائی کی تیاری کر رہا ہے غازہ کی آدھی سے زیادہ آبادی نے رفہ میں شرن لے رکھی ہے گوٹاریس نے رفہ کروسنگ سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ اب کوئی بھی حملہ حالات کو اور بھی بدتر بنا دے گا حالات صرف فلسطین ناغریفوں کے لیے بدتر نہیں ہوں گے بلکہ بندکوں اور کشتر کے سب ہی لوگوں کے لیے بھی بدتر ہوں گے گوٹاریس نے سنیوکت راشت و سرکشہ پرشد میں تکال سنگھرش ویرام کے لیے امریکی پرستاؤں پر سہمتی نہیں بننے پر یہ بیان جاری کیا میڈیا ریپورٹس کے مطابق رفہ کروسنگ کے دوسری اور راہت سامنکری اور کھانے کے سامان کو لے کر قریب سات ہزار کرک مصر کے غازہ میں پرویش کرنے کا انتظار کر رہے ہیں لیکن اسرائیل انہیں بارڈر کروس کرنے کی پمیشن نہیں دے رہا ہے اس سے پہلے گروار اور شکروار کو تیل عبیب میں امریکہ کے ویدیش منتری نے یودھ ویرام تورنٹ لاغو کرنے پر ضرور دیا اسرائیل اور حماس کے یودھ ویرام لاغو کرانے کے لیے انٹونی بلنکن اسرائیل میں تھے اسرائیلی رکشہ منترالے کے سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق میٹنگ میں اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ وہ اپنی شرطوں پر خائم رہے گا سوتروں کے مطابق حماس ہر اسرائیلی مہیلہ بندھک کے بدلے میں تیز فلسطینی قیدیوں کی رہائی چاہتا ہے جبکہ اسرائیل نے کہا کہ وہ ایک مہیلہ بندھک کے لیے زیادہ سے زیادہ پانچ قیدیوں کو رہا کر سکتا ہے اسرائیل اس بات پر بھی اڑا ہوا ہے کہ وہ ہتیا سہید گمہیر اپرادوں کے لیے جیل کی سزا کاٹ رہے فلسطینیوں کو رہا نہیں کرے گا اسرائیل نے قطر کے پردھان منتری محمد بن عبدالرحمن الثانی اور مصر کے خوفیہ پرموک میجر جنرل عباس کامیل سہید مدھیستوں سے کہا ہے کہ وہ یدھ جیتنے کی کاغار پر ہے ہماس کی کیبل چار بٹالین بچی ہے اسرائیل نے یہ بھی کہا کہ وہ پہلے ہماس کی مانگو پر سہمت ہو چکا ہے اور اب اسرائیل کی شرطوں پر باتشیت آگے بڑھائی جانی چاہیے اسرائیل اور ہماس کے بیچ یہ یدھ تب شروع ہوا جب 7 اکٹوبر کو ہماس کے لڑکوں نے دکشوئے اسرائیل میں گھس کر تندوں مچایا جس میں 1200 لوگ بھی موت مارے گئے اور ہماس نے 200 سے زیادہ لوگوں کو بندھک بنا لیا